اسلام علیکم نظریں امید آپ سب خرید کے ساتھ ہوں گے آج میں موجود ہوں شیخ زائد گرینڈ ماسک خودہ بھی میں اور ماشاءاللہ بہت بہت ہی خودصورت اور اٹریکٹیو ماسک ہے تو باقی انشاءاللہ آپ کو ویز دکھاتے ہیں آپ میرے ساتھ آجیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ڈریس کورڈ ہے یہاں پہ آپ کسی اور ڈریس میں نہیں آسکتے اس کا ڈیزگنیٹڈ ڈریس ہے آپ جو اپنا پردے میں آسکتے ہیں میل اور فی میل دونوں کے لئے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل رائٹس ویزڈرز کے ہیں اور ان کے سپنسبلیٹیز ہیں وہ سب یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو پڑھنا ہوگا اور اسے آپ کو انفرمیشن ملے گی تو چلیں آگے چلتے ہیں مسجد کی طرف تو یہاں سے ہم یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہ من انٹرنسز کے فرنٹ ہے اور مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے میں ابھی آیا ہوں اس ٹائم پہ کہ یہاں پہ بھی تقریباً مغرب سے تھوڑا ٹائم ہے اس میں یہ ہے کہ دووی آ جائیں گے پورا دن کی روشنی میں مسجد کے لوگ کیسی ہیں اور رات کے وقت کیسے نظر آتا ہے وہ میں آپ کو دونوں دکھاؤں گا انشاءاللہ بات میں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے جو ہوز اور پانی وانی ہے اور سب لائٹنگ سسٹم اور ماربل اسی کنسٹرکشن ماشاءاللہ بہت بہت پیاری ہے اور یونیک ہے اور آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ یو ای کے کوئی بھی جو کلینڈر ہوتا ہے یا کوئی بھی پکچرز ایسا یو ای کی آپ لوگوں نے لازمی اس مسجد کی تصفیریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی کہیں نہیں کہیں تو آج آپ ہم کو دکھا رہے ہیں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو شیخ زائد گرنڈ ماسک ہے اس کا تقریبا جو بھی ویوز اندر سے باہر سے سب آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ یہ مینار دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آسمان کے ساتھ اس کا جو کمبینیشن بہت اچھا لگ رہے تو یہ اس کا جو لائٹنگ اور اس کا سارا سسٹم ہے زیادہ تر یہ سب تقریبا وائٹ کلر میں ہے اس کا جو ماربل ہے جو اس میں اور پریشی اسٹونز جو سیمی پریشی اسٹونز یوز ہوئے ہیں یہ بہت مختلف کنٹریز سے لائے گئے ہیں ترکی سے لائے گئے ہیں ایجیبٹ سے لائے ہیں مورکو سے پاکستان انڈیا مصر اور اس طرح کے اور بہت سارے کنٹریز سے اس کی ساری اسٹری آپ کو مل جائیے اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ یو اے کی سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پہ تقریبا فورٹی تھوزن تک نمازی اس میں آ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جو کنسٹریکشن سٹارٹ ہوئی تھی یہ شیخ زاید نے لیٹ شیخ زاید نے کروئی تھی انیس سو چھانوے میں سٹارٹ کی تھی اور تقریبا دو ہزار سات دسمبر میں اس کا کام کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کا جو ٹوٹل اس پہ بجٹ جو خرچ آیا تھا وہ دو بلین درم کا خرچ آیا تھا اس میں اور اس کی ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اس کے جو سہن ہے اس کے ہاتھے میں شیخ زاید کا مظاہر بھی ہے وہ وہاں پہ دفن ہے اور زیادہ تر وہاں پہ ہمیشہ تلاوت جاری رہتی اس کی قبر پہ اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ڈومز اور جو ڈیزائننگ ہے اس کے جو انفلوینس لیا ہے اس نے مغل اور پرشین جو ترجت امیر کا سٹرکچر ہے وہاں سے اس کا وہ کپی کیا ہوا ہے مطلب اس کپی آپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں سے اس نے کچھ ڈیزائننگ لیوی ہے اسپیشلی جو باتشاہ مسجد لاہور ہے اس کا جو سٹائل ہے اس کے حساب سے کافی چیزیں وہاں سے اس نے لیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو فلور ڈیزائن ہے فلور پہ سب وائٹ وائٹ کلر میں سب ٹائلز ہیں اس میں بہت پیارے پیارہ کام کیا ہوا ہے بہت بارکی سے بہت سکلڈ ورک ہے یہ فرج پہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سب بہت بہترین ہیں اور اس کا یہ ویو ہے ابھی آپ دیکھیں سکائی کے ساتھ اور اس کا جو ڈومز اور اس کا کنسٹرکشن اور سٹائل ماشاءاللہ بہت یہ اٹرکٹیو ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا رہتے ہیں ویسٹرز یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں چونکہ آج کل تو ویسے اس کا انٹریفیس ویرہ کچھ نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ بعد میں شہد ہو جائے گے لیکن آج کل ایسا ہے کہ آپ آن لائن بوکنگ کرو گے اس کے بعد ہی آپ آ سکتے ہو آپ دیکھیں نظارے دیکھیں اس کی ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سب ہی بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن اس کو ماشاءاللہ بہت پیارا بنائے ہے اور مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جب گرمیوں میں بھی دوپ آپ دن کو بھی باہر نماز پڑھیں جمعہ کو تو اس کی جو ٹائلز ہوتی ہیں یہ اتنی گرم نہیں ہوتی ہیں آپ قبل کو اٹھنڈا فیل ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں اس کی نیچے شاید ایسی کا کوئی سسٹم کیا ہوا ہے یا کیا چکر ہے یہ بھی آپ اندر سے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا بنائے ہوئے ڈیزائن انہوں نے یہ جو پرڈوم سا بنا ہوئے اس کے اندر والا اندر کا بھی ہوئے اور اس کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں اس کا جو دیکھیں ہینڈ سکل کام ہے بہت زیادہ مطلب محنت کا کام ہے اور ٹائل ہیں سب ٹائل ہیں یہ کوئی ایسا پنٹ نہیں ہے اور یہ جو اس کی ساتون ہیں ساتون کا جو ڈیزائن ہے یہ کجور کے درخت کی طرح کے اور اس کی اوپر جو گولڈ کلر مینوڑ ہیں اس کو پتی اور وہ سب بنائے ہوئے اور نیچے جو بیل اس کی جو چھوٹی نکشنگاری ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ فل سب سٹون ورک ہے ماربل ہے اور سیمی جو پریشی سٹونز وغیرے یوس کی ہوئے ہیں سامنے پانی ہے بہت خوبصورت نظار ہے فل سوشل ڈسٹینسنگ ہے فل جو اس میں انٹرنس کا پورا بیلنس اینڈ چیک انڈ سسٹم ہے ٹمپریچر وغیرے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہی اندر جانے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں پورا فل مسجد کا اب یہ آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے جو یہ جو چھوٹے چھوٹے ستون ہیں چھوٹے تو نہیں بہت بڑے ہیں کافی بڑے اور کافی تعداد میں اس کے آپ فل ڈیٹا مل سکتے ہیں گوگل پر آپ چک کر کے آپ پورا پتا چل سکتے ہیں کتنے ستون ہیں کیا حساب کتاب ہے اس کی لنگت ویٹ ہر چیز پورا ڈیٹیل ہے چونکہ یہ ایک بہت آئیکونک پلیس ہے اور بہت زبدست ابھی کچھ دیر بعد آپ کو رات کو رات کوئی بھی دکھائیں گے اس میں یہ لائٹنگ آ جاتا ہے سارا بلو شیڈ ہو جاتا ہے اس میں زیادہ بلو کلر کی لائٹنگ یوز کی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا سب بلو کلر میں اس کا اپنی لک ہے وہ اپنا پیار نظر آتا ہے کوئی بھی بندہ ہو یو ای میں ہو ابودہ بھی میں آیا ہو لازمی یہاں پہ تو ویسے بھی وزٹ کرتے ہیں لوگ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کسی نے وزٹ نہ کیا ہو تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں انٹرنس ویرہ کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ انلائن بکنگ کرنی پڑی گی آپ کو یا پھر آپ آندہ سپارٹ بھی انلائن بکنگ کر سکتے گا ابھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے اس کا جو ڈیزائننگ ہے بہت پیارا اور بہت کمپلیکیٹڈ ایسا ہوا ہی ابھی ہم اندر گئے ہیں اندر جا رہے ہیں یہ اندر کا بھی ہوئے تو یہ اس کے اوپر جو لگا ہوئے ایک فانوس ہے اس کا اندر اور اندر قرآن پاک یہ آیات لکھی ہوئی ہیں اور اس کا جو گلاس وارک میٹل وارک سب بہت پیارا ہے بہت شائننگ اور کلین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا بارکی سے کام کیا ہوئے اور یہ فل مطلب سٹونز آپ آتھ لگاؤں گے باہر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پرنٹ کیا ہوئے سب سٹون وارک ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں اندر جہاں پہ مین مہراب ہے ابھی یہ کارپٹ آپ کو نظر آئے گا اس کارپٹ کا یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کارپٹ ہے اور اس کے ڈیزائن جو تھا ایران کا کوئی آرٹس تھا اس نے کیا تھا اس کا جو ایریا ہے پانچ ہزار چیس ستائیس مربع میٹر پر پھیلہ ہوا ہے اور اس کو بنانے میں تقریباً دو سال لگ گئی تھی اور اس کا جو وزن لکھا گیا ہے وہاں پہ بتایا گیا ہے تقریباً پینتیس ٹن وزن ہے تو یہ بھی اگنز بک آف وارڈ ریکارڈ میں اس کا ہے کہ وارڈ لارجسٹ کارپٹ ہے یہ سنگل پیس کا جہاں پہ ہے ابودابی کے جو گرینڈ ماسک کے اندر ہے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں گرینش اور بہت زبدست اور یہ اوپر جو ڈوم آپ کو نظر آئے گا یہ بھی بہت بڑے اور ماشاءاللہ بہت زبدست کا خوبصورت ہے بہت پیس فل انوائرمنٹ ہے بہت سکون ملتا ہے جب بندے در آ جاتے ہیں بڑی خانوشی ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بڑی بہترین ہے اس کارپٹ کے برابر نیچے کارپٹ پہ جو کلر ہے اور فانوس کی برابر سیم اس کو نیچے ہوئی پینڈ کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا بہت جو ڈیٹا بیٹا لکھا ہوئے ادھر سب اسٹری لکھی ہوئی ہے جو آٹ ورک ہیں وہ کمال کے یہ جو بوٹیاں پتیاں وغیرہ درختوں کی پودوں کی پھولوں کی بنائی ہوئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی رات کوئی آگیا ہے اور ابھی اوپر آسمان بلو یہاں پہ لائٹنگ بلو ابھی یہ جو بالکل ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں پلر وائٹ اور باقی سارا بلو رات کا نظارہ تو بالکل الگ لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور مسجد ہے وہ نہیں ہے اس کی جو لائٹنگ سسٹم ہے وائٹ اور بلو یہ بہت پیارا لگتا ہے اوپر ڈوم کا کالر بھی بلو نظر آتا ہے اور اتنا دور بھی نہیں ہے یہ بس عبودہ بھی کہ سیٹی سے باہر ہے اتنا دور نہیں ہے بندہ یہاں پہ ایزی لی آسکتا ہے آپ فریڈے پریئر پوری دماز ہوتی ہیں اور حمزان میں یہاں پہ سپیشلی ٹینٹ غیرہ لگتا ہی بہت بڑے بڑے گورنمنٹ جو ہے وہ افطار کا احتمام کرتی ہے لیکن ابھی تو کووٹ کی وجہ سے اس طفحہ کچھ نہیں ہوا تھا تو یہ ویو آپ دیکھیں مشاءاللہ انجوائے کریں اور ریکمنٹ بھی کریں آپ مجھے کوئی اور کوئی اسی جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں دکھاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں سجیشن دیں فیڈبیک دیں کیا کمی پیشی ہے کیا کیسا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ایک اور ویو ہائی کورنر سے یہ آپ کو دونوں طرف سے اس کو نظر آتا ہے سبحان اللہ بہت پیار ہے بہت پیار اللہ کا گھر ہے بہت پیار ہے بہت پیار ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا کمبینیشن لگ رہا ہے جو لائٹ سے نیچے جو باہر ہیں وہ یلو ہے اندر وائٹ ہیں اور ڈوم کا کلر جو بلو ہے اور جو اوپر مینار پہ ہے وہ بلکل ال ای ڈی ٹائپ لائٹ ہے جو فلیش کر رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت زبدست نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی دیکھیں آپ پر حمدے کی سیڈ سے آپ کمنٹ لازمی کریں دیکھیں آپ کو کیسا لگا مجھے فیڈبیک چاہیے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے آپ لوگوں کو پسند آئی مسجد اللہ کا گھر پسند تو آتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ بہت پیارا بنائے ہے اور اس کا ویو جو ہے میں اس لیے کوشش کی تھی کہ دونوں ویو آپ کے ساتھ شیئر کرلوں دن کا اور رات کا چونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ آپ کو آپ نے دیکھا کہ دن کا جو تھا وہ لائٹنگ میں وہ الگ تھا اور رات کو الگ لگ رہے دونوں بہت پیارے ہیں دن اور رات دونوں میں بہت اپنا اپنا اس کا اس کا جو رنگ ہے وہ بلکل سمجھنے آتا ہے یہ مین سین ہے پورا جو بڑا آریہ ہے یہاں پہ بھی بہت بڑی جگہ ہے بہت 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 شکری طبی text و files بہت 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 Morrison گزい تو بس انشاءاللہ نیکس جوہے ویدیو میں پھر آپ کو ملنگ اکسی اور ویدیو کے ساتھ اور ابنا خیار اکی اللہ حافظ